بابیل الدموعی سبیل مریح تانا حدایہ صحیح کی تستریح وغوثت دعا بالغفیر ضریح یا سعاک الفضاء الرحیم الفتیح قبلہ نمبر چھے زارنی صدیقی فرحبت بہی زارہ فعل ماضی ہے اجوف واوی کا زارہ یزورو اور صدیقو فائل ہے اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی اپنے دوست سے مل کر رحب فعل ماضی ہے نہیں کیوں رحبتو ہے نا سیکنڈ لاس پہ پہنچ گیا ہے میں وہی لکھتا ہوں رحبتو رحبتو بسکر لیے فعل اور فائل دونوں چیزیں آگئی نا یہ فعل ہے ماضی کا یہ فائل ہے ٹھیک تو یہ بسکر لیے رحبہ ہے مظاہر ہے کیا ہوگا یرہیبو یرہیبو رہیب خوش ہو جا ترحیبن مرہیبن اور مرہبن یہ ذرا اس کے اول سیچوشن آگئی ہے اللہ تعالی بچائے اس صورتحال سے ہم کے اليوم نختم علی افوائہم اليوم ظرف ہے نختم فعل ہے اور نحن فائلس میں ٹھیک ہے ختم یختم سے ہے فعل ماضی ہے ختمہ یختم یختم سی بنا نختم نخنو فائل ہے پھر ہے تکلمنا اچھا نختم میں نخنو فائل ہیں اللہ افوائی جار مجرور افوائی ہم مضاف مضافل ہیں تکلمنا تکلمو تکلمو فعل مضارے کلم یکلمو سے نا مفولن بھی انتا فائل اے دی تکلمنا اے دیا مفول بھی نمبر ٹو ہوگا اور ہم جو ہے یہ مضافل ہے اس کا نا تو تکلمو دیکھیں کہاں سے بنا تکلمو یہاں پہ نا تکلمو علا ہے ہاں اچھا یہ ہے اہاں ایسی کلم یکلمو اور بسکر یہ فعل تھا یکلمو یکلمو سے یہ تکلمو بنا کلم تکلیم تکلیم مکلم مکلم اور مکلم اور مکلم آج کے دن ہم we will seal your mouths ہم تمہارے موہوں پر seal لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اے دی جو ہے یہ اس کا فائل ہے ہاتھ مونس ہوتے ہیں نا باڈی پیر جو ہے یہ مونس ہوتے ہیں یہ جملہ پورا لکھتا ہوں وَنَخْتِمُ علی افواہِہِم وَتُقَلِّمُنَا اے دی ہم ٹھیک آپ کرتے ہیں اس کو ننائز نَخْتِمُ مُذَارِهِ نَحْنُ فَائِل ہم مہر لگا دیں گے کس پر عَلَا افواہِ جَار مجرور اور افواہِہِم مُذَافِلِه اور ہم کیا کریں گے اور کیا ہوگا تُقَلِّمُ کلام کریں گے یہ مُذَارِهِ مَرْفُو فَارْم ٹو کا نَا مَفُولُن بِهِ اے دی فائل وَهُوَ مُذَاف ہم مُذَافِلِهِ یہ تو سیل ہو گئے نا یہ تو کلام نہیں کر سکے کلام کیا چیز کرے گی ان کے ہاتھ بولیں گے اس روز کہ ہمیں کن کن کاموں پر لگایا گیا تھا وَنَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَنَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ ولدت ماضی مجہول ہے ولدہ سے ولدہ ولدت سے ولدت بنتن نائب الفائل ہے لی جار مجرور سمیتو ہا سمی فیل تو فائل ہا مفہولن بھی نمبر ون مریمہ مفہولن بھی نمبر ٹو کہاں سے بنا جی کونسی چیز ہمارے کام کی ہے آٹھ فائن جملے میں سمیتو 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 میں سمیتو فیل ہیں ماضی کا تو فائل ہے سمیتو مضارب بنے گا یسمی عمر بنے گا سمی نام رکھ ناکس فیل جائے وہ تف الہتن کے وزن پر بنتا ہے تسمیتن اور یہ جو ہم کہتے ہیں مسمی فلان اور مسم مسمن یہ اسم مفعول بنے گا سمیتہا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا من اللذی اللف الموتع موتع موتع کس کی لکھے ہوئی کتاب ہے تو کونسی چیزیں کام کی اللف اور موتع دونوں اللف جو ہے یہ یہاں پہ ہے اللف یعنی فو اللف تعلیف مؤلف لکھنے والا اور مؤلف اور پھر ہے کسی میں بتع بنتع یو ود یو ود تیو یہ توتیتن یا اس طرح کچھ مصر بنے گا اس پیٹرن پر کیونکہ ہم نے کہا تھا محمود اللام ہو آخری کلمہ حمزہ آرہا ہے توتی ان یا اس طرح کچھ بنے گا اور موت تی ان وہاں موت تا ان موت تا ان موت تا کہتے ہیں روندے ہوئے ہاں جس پر چل چل کر لوگوں نے راستہ بنا دی اس کو موت تا کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے موت تا امام مالک اس کو کہتے ہیں انہیں امام مالک نے جب حدیث کا یہ مجموعہ مرتب کر لیا تو اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے گزر کے دیکھو اس سے کوئی ہے تو پوائنٹ اٹھ کرو تو کوئی علماء اس سے بہت گزرے انہیں علماء نے اس کو یوں سمجھے کہ راستہ بنا لیا تھا لیکن نو بڈی کوڈ فائنڈ اینی ڈیفیشنسی اس لیے اس کو موت تا امام مالک کہتے ہیں کہ جس سے ہر شخص گزرا کوئی کچھ نہیں جونتا کہا اس میں سے اجلہ الاجتماعو الہ آجلن غیر مسمعہ without any new date meeting has been post-born اگری تاریخ نہیں دے گئی تو اجلہ اجلہ جو ہے یہ مجھول ہے ماضی مجھول ہے یعنی یہ اجلہ تھا اجلہ سے مجھول بنا اجلہ یہ مجھول ہیں اجلہ یو اجلو اسے یو اجلو اجل تأجیلن تأجیلن شاید پھر یہاں یوں لکھا جاتا ہے نہیں تأجیلت ان کے ہاں میرا خواہد ہے وہ حمزہ بدلتا ہے اس سے یہ نہیں بدلے گا اس پھر یوں آجے گا شاید یوں آجے مواجل بے مواجل ہوتا ہے نا وہ نکام مہر مواجل مہر غیر مواجل وہ یہی سپیلنگ ہوتے ہیں اس کے مواجل اجتماع جو ہے یہ بھی اس میں مزید کا فعل کا مصدر ہے اجتماع یجتماع سے اجتماع الہ آجلن لیکن یہاں دوسری کام کی جیس ہے مصممن غیر غیر مصممن یہ یہاں پہ ہے اس کا یہ اس کو یہاں پہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں اتو دخنو یعنی آر یو سموکن یہ کہاں سے بنایا ہے یہ بھی فعل ہے امیجن دخن یدخن دخن کہنا نہیں چاہیئے کیونکہ اس سے تو منع ہی کرنا چاہیئے لا تدخن تدخین لکھو تا نو سینموں کے باہر لکھو تا تھا اندر تدخین اتتخین ممنوح سموکن اس پرہبیٹید یا جوار بھی کہیں لکھو تا یہ لکھو تا اتتخین ممنوح سموکن اس پرہبیٹید مدخ خن اور مدخ خن آقل اس کی نات یعنی کیا بھلا کوئی اکل مت رکھنے والا شخص سگرٹ پی سکتا ہے اندتتخین خبیس تربیت ذرا نہیں والے انداز سے آ رہی ہے اتتخین اسم و انہ ہے خبیس اس کی خبر ہے اندتتخین خبیس یعنی سموکنگ یہ سبب بنتی ہے محلک امراض کا اسم فائل پینے والے کے لیے قسرتانے جیسے کینسر ومن دخ خن یزر المال بالتدخین وہ خوبصور جملہ یہ ہے ومن دخ خن جو پیے گا یزر المال بالتدخین وہ اپنے مال کو آگ میں جھونکے گا دھوے میں جھونکے گا تدخین میں ومن دخ خن دخ خن یو دخ خن اس کی بہت ساری فارمز انہوں نے ساری یوز کر دی جملے کے اندر ہی ومن دخ خن بزرہ نہیں نہیں ماضی ہے یہ بزرہ یو بزرہ اسی سے تبذیر بنا ہوا ہے بزرہ یو بزرہ یو بزرہ امر نہیں میں بناتا ہے اس کا تبزیرن اور جو یہ کام کرے گا وہ مبزرن کہلائے گا اور مبزرن کیا تھے کسی ہیں تبزر وہ نہیں قرآن عبید میں آتے نا کہ تبزیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اسراف اور تبزیر دو چیزیں استعمال ہوتی نا اسراف اور تبزیر اسراف اور تبزیر اگرچہ ہم معنی یوز ہوتے ہیں لیکن دونوں میں باریک سا فرق ہے اسراف یہ ہے کہ میرا گزارہ ایک پینسے ہو جاتا تھا میں نے دو رکھے ہوئے ہیں تو یہ اسراف ہے ٹھیک ہے نا یہ زیادتی کی ہوئی میں نے اسراف زیادتی کے معنی میں آتا ہے یہ بھی اگرچہ ناپسنجدہ ہے لیکن تبزیر یہ ہے کہ مجھے ایک ہی بھی ضرورت نہیں تھی نخام خواہی رکھے ہوئے ہیں یعنی ایک چیز میری ضرورت ہی نہیں ہے اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم جس طرح سجے ہوتے ہیں ان میں کونسی چیز ہے جو ہماری ضرورت کی چیز ہے ٹھیک ہے وہ سب تبزیر ہے اور نوٹ کر لو الفاظ کمی بہشی ہوتی ہے یہ لیکن قرآن ورید کے الفاظ ہیں کہ ان المبزرین یقینا جو مبزر ہیں فضور میں کام کرنے والے جس کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ کون ہیں کانو اخوان الشیاطین وہ شیاطین کے بھائی ہیں کانو اخوان الشیاطین کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں بلغنی بلغا کا فائل ہوگا ہوا اور یا متقلم فر بھی انہ کا کا اسم انہ ہوگا ہے اور یہ اگلا جو جملہ فیلیا یہ خبرو انہ ہوگا اوئینت اوئینت ماضی مجہول ہے ٹھیک ہے اور تا نائب الفائل ہے سفیراں مفعول بھی ہے فجعتو پھر فیل اور فائل ہیں لِت تاہنیتی جار مجرور ہیں اور تاہنیت جو ہے یہ ہنہا یہ ہم پہلے کر چکے ہیں ہنہا یوہنیو سے مصدر ہے تاہنیتن اس سے پہلے بلغا تو بلغا سے بلغا یبلغو تبلیغن بلغ یہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس میں ایک چیزوں اور نوٹ کرنے والی بلغا کا وہ میسیج شاید اس وقت رہ گیا بلغا اس سے عمر بنتا ہے بلغ اور اس سے مصدر بنتا ہے تبلیغن اور بلغ سے جمع بنتی ہے بلغو بلغو ایک حدیث کے الفاظ ہیں بلغو انی ولو آیتن حضور سے قرآن عبید نے واحد کسی گئے میں کہا بلغ مَا اُنزِلَ اِلَئِكَ مِرْرَبِّكَ بلغ بلغ مَا اُنزِلَ اِلَئِكَ مِنْ اِلَئِكَ مِرْبِّكَ اور پھر آگے الفاظ کا مفہومی آتا ہے کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ اگر ایف یو ہیو نوٹ کنویڈ ایٹ تو آپ نے حق کے رسالت ادا نہیں کیا پھر سورہ نساء یا غالباً سورہ مائدہ کی الفاظ ہیں بلغ واحد کے سیگے میں یہ عمر ہے فائل ہے انتا اور انتا سے مراد ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اس کا مفہولن بھی ہے انزلہ ماضی مجھول ہے ٹھیک ہے ہوا مفہولن بھی ہوگا اس کا نائب الفائل ہوگا من رب جار مجرور اور رب کا مضاف مضافر ہے یہ حضور کے الفاظ ہیں بلغو میں یہ واؤ فائل ہے واؤ سے مراد ہے انتم انتم سے مراد ہم سب ہیں انی جار مجرور ولو آیتن اف اٹیز اونلی ون ورس حضور کو پتا تھا کہ بلغ کا کیا مطلب ہے دارہ حضور سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ بلغ کا کیا مطلب ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ بلغو کا کیا مطلب ہے حضور کے لئے آگے قرآن عبید نے کہا دیا تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر حق کے رسالت آپ نے ادار نہیں کیا اگر ہم نے بھی ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوا اکمال نے کہا تھا نا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو وہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے فتح مکہ جب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے آخری حج کے موقع پر اعلیٰ حل یہی جملہ حضور نے بھی استعمال گئے ہیں بلغتو کیا میں نے جو دین مجھ تک پہنچا تھا یہ میری ذمہ داری لگی تھی بلغ عمر مجھے ملا تھا حکم کیا میں نے جو دین مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچایا تم تک کی نہیں پہنچایا صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے کہا قد بلغت you have conveyed پھر کہیں الفاظ ہے نصاحت اور کہیں الفاظ ہے صحابہ نے کہا دیا ہاتھ کھڑے کر دی سب نے آپ نے you have conveyed آپ نے پہنچا دیا آپ نے حق کے نصیحت ادا کر دیا آپ نے حق کے امانت ادا کر دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگوشت شاہد اٹھا کر کہا کہ اللہو مشہد اللہو مشہد اللہو مشہد اے اللہ تو گوا رہنا کہ یہ سب مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین بلا کم و کاست ان سب تک پہنچا دیا پھر دو جملے حضور نے وہاں فرمائے جہاں اور بہت سارے ہیں ایک جملہ یہ تھا ان میں سے فَلْ يُبَلِّغْ اَشْشَاهِدُ اَلْغَائِبَ یہ لام لام العمر کا ہے اس نے يُبَلِّغُ کو يُبَلِّغْ کر دیا فَلْ يُبَلِّغْ اَشْشَاهِدُ اس کا فائل ہے الْغَائِبَ مَفْحُولٌ بھی ہے پس پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ دین مجھ سے ڈائریکٹ لیا ان کی ذمہ داری ہے کوئی مشورہ نہیں دے رہے حضور ان کو چاہیے کہ پہنچائیں کن کو الْغَائِبَ جو موجود نہیں ہیں کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں تو عالم نہیں ہوں آج بھی یہ بہانہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کیا ہے میرے پوچھے تو خود کچھ پتا نہیں ہے تو میں کسی کو کیا پہنچاؤں یہ بہانہ حضور نے ختم کر دیا پھر فرمایا اگر تمہیں ایک بھی آیت پتا ہے تو اس کو پہنچاؤ میری طرف سے یعنی اول تو سیکھنا بھی میری ذمہ داری ہے لیکن جو سیکھ ایسا نہیں کہ میں یہ کہوں کہ اچھا میں پہلے تو امام ابو حنیفہ بن جاؤں علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے میں پہلے شیخ عبدالقادر جلانی جب تک نہ بن رہا ہوں اس وقت تک تو میرے شاید گھر سے ہلنا ہی نہیں ہے نہیں بھائی عمل بھی درست ہوتا رہے گا علم بھی امپروو ہوتا رہے گا لیکن جتنی جتنی باتیں پتا چلتی جا رہی ہیں یہ کنوے کرتے چلے جاؤ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اس ذمہ داری کو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور انی کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑا عزاز بھی ہے یعنی بالکل میں اپنے دوستوں سے یہ کہا تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے کمپلیکس میں فرض کریں یہاں جی ایمز کی تو خیر حدی نہیں ہے لیکن اگر کسی ٹویلو والے کو بھی ڈی جی یہ کہے کہ میری مصروفیت ہے میں نہیں جا سکتا ہے آج ایس پی ڈی میں میٹنگ ہے تم جا کے میری میٹنگ اٹینڈ کرانا تو آپ میرے بحاف پر جانا وہاں تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ آئیم گوئنگ ٹو ریپرزنٹ مائی ڈیکٹر جنرل حضور کیا فرما رہے ہیں بلہو انی یعنی بالکل در سیچوئیشن کو نا آپ نے اپنے اوپر تاریح کر کے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مجبوری یہ تھی کہ حضور نے واپس جانا تھا اصلا یہ کام حضور ہی کے کرنے کا تھا حضور is going back نئے کسی نے آنا نہیں ہے تو حضور مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ میرا کام رہ گئے تو پلیز on my behalf convey it اب آپ کس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں اگر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو to whom you are going to represent آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے representative بن کر کھڑے ہیں آپ حضور کے بحاف پر کھڑے ہو کے بات کسی بڑا عزاز نو انسانی میں سے کسی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑا ہو اور وہ اگر ایک بھی بات پتا ہے تو وہ ایک بات تو بتاتا جائے نا لوگوں کو یہ کنوے کرتا جائے اگر تو سوچیں وہ کہ کتنا بڑا کام کر کے وہ گیا ہے تو بل لغ سے پیشے بھی یہ آیت لفظ آیا تھا رہ گی تھی بات تو کیونکہ لیسن ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میسیج بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ملنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہاں سے جانے کے بعد مسلہ جو ہے یہ اسم المکان ہے یہاں پر آئے گا بلکہ یہاں پر آئے گا المسلہ اور یہ سلہ سے سلہ یسلی سلی اللہم سلی علی محمد یہ سلی یہ والا ہے تسلیت اور مسلی اور مسلہ اسم المکان آ جائے گا ادرسو بالجامیت الاسلامیت بالمدینة المنورت یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں منورہ بھی اسم المفعول ہے حَذَا دَوَاؤن مُقَوِّن لِلنَّذَرِ مُقَوِّن نَذَرَ ہے یہ دواء تو مُقَوِّن قَوَّا يُقَوِّي قَوَّا يُقَوِّي قَوَّا يُن آئے گا قَوَّا يُقَوِّي عمر ہوگا قَوِّئ اور تَقْوِيَتُن اور اسم الفائل بنے گا مُقَوِّن مُقَوِّن اور مُقَوَّن اسم المفعول بنے گا بسکل یہ بھی الف لام کے ساتھ آئے گا تو المُقَوِّي آئے گا جیسے ہم قوی کہہ دیتے ہیں نیکس ہے من اوزان جمع تقصیر فعلت فار ایکزمپل طالبت سے طلبت ہاتھ جمع الاسماء الاتیت الہاد الوزن کافرن کی جمع کیا بنے گی کفرتن طلبتن کے وزن پر فعلتن کے وزن پر فاسقن کی جمع بنے گی فسقتن فجرتن من اوزان جمع تقصیر فعلن جیسے نسختن سے نسخن تو سوارتن سے سوارن 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 اور سورتن سے سوارن سورتن سے بھی سوارن وہ یوں بنے گا غرفن غرفتن سے غرفن غرفن امتن سے امتن امتن سے امامن تقدیر امام کیا ہے وہ یہ ہے امامن آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امام کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر تو یہ وہ ہے دولتن سے دولن کنٹریز مملکت کوئسن مر نائن ہے جی شرحن مصدرن شرحا یشرہو وہو علا وزن فعلن ہاتی مسادر الافعال آتیت علا وزن فعلن دراصل یدرسو سے جبار سب مصدر درسن درسن ضربا یدربو سے ضربن قتل یکتلو سے قتلن ملع یملعو سے ملعن بھرا ہوا فتح یفتحو سے فتحن امر یعمرو سے امرن امرن نہاینہا سے نہین اور سبرا یسبرو سے سبرن نمبر ٹین غیاب مصدر ہے غاب یغیبو سے فعال کے وزن پر تو قام یکومو سے قیام آب یعوبو سے یہ لفظ بھی قرآنیمی دیستمار گیا ہے ایاب ایاب کا مطلب ہے رجعن لڑنا سم انہا علینا ایابہم سم انہا علینا حسابہم اللہم حاسب نا حسابن یسیرہ پھر ہماری ہی طرف ہے لڑنا ان کا اور پھر ہم ہماری ہی ذمہ ہے ان کا حساب کتاب چکانا قاسا یقیسو سے کیاسن ساما یسومو سے سیامن مصدر ہے یہ بھی لکیہ یلقا سے لقاؤن ملاقات شفا یشفی سے شفاؤن یہ نام میرا یہ مصدر ہے شفاؤن قیشن نمبر 11 ما جمع دکتورن دکتورن کی جمعوتی ہے دکاترتن دکاترتن یہ ایسے ہی ہے جیسے استاد ان کی جمع ہے اساتزتن قیشن نمبر 12 ادخل یبدو فی جملہ دین یبدو کا مصدر ہے it seems to be تو یبدو ان الجو فیصلہ بعد میں بیٹھ کر تو میں یہ نہیں لکھ سکتا یبدو ان الجو مری میں ہوتا تھا لکھتا ہے جمیل ان الجو حار یہاں میں لگتا ہے کہ باہر بڑی خوب ٹکا کے گرمی پڑھ رہی ہوگی تو یبدو ان الجو حار یہی کچھ ہے ساکی مطاع فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اس محنت کو اللہ تعالیٰ ٹھکانے لگانے کی توفیق ہم سب کو بخشے ہماری یہ نشست آج کی اس لیسن پر الحمدللہ اپنے اختیام کو پہنچی اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لیسن نمبر سترہ سے پھر شروع کریں گے جزاکم اللہ خیر وحسن جزا ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم جزاکم اللہ خیر وحسن جزا موسیقی